دکھان پر چلا جائے تو دیکھو کہ وہ ہو یہ تو بٹھائی کا آرہا ہے کرتے رہو اگر کرنا ہے لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ تمہاری لڑائی اللہ سے ہو چکی ہے جن باتوں کو اللہ حلال قرار دیتا ہے اور جائز قرار دیتا ہے جو فضل وہ ہمارے فضل کو مارا ہے اس سے اگر تکلیف محسوس کرتے ہو قانون بنا کر کرو یا بے قانون طریقوں سے کرو تمہاری لڑائی خدا کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے بہت کافی وہ ہماری پشت پر کھڑا ہے میں تمہیں خدا کے غضب سے ڈراتا اور خدا کی قسم میں تمہیں خدا کے غضب سے پھر ڈراتا اگر تم خدا کے سامنے اس ایسے باویانہ رویہ سے باز نہیں آئے تو وہ ضرور تم سے ڈپتے گا اور ہماری ہمدربی کی دعائیں بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں مگر میں جماعت کو چلکین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بقاہ کی خاطر ان کو عذاب سے اور عذاب علیم سے بتانے کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان کو عقل دے اور ہوش دے اور ظالمانہ قانون اور ظالمانہ رویہ تبدیل کیے جائیں آرام تبدیلیاں پیدا ہوں اور جو ظلم مسلط ہے وہ ظلم اللہ تعالی کاٹ کر الگ پھین گے جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی ناظرین ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں کہ کہ امام جماعت امدیہ نے تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی اپنے حقوق جو تھے اس کو بھی ختم ہونے کے باوجود بھی اپنے حقوق